بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کی حدمت میں بہت ہی مزیدار ناشتے کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس میں ہم دیر ساری سبزیوں کا استعمال کریں گے جو کہ ہماری ناشتے کی ریسپی کو مزید ہیلڈی بنائیں گے جی تو آج جو ریسپی آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ چاولوں کا چیلا یا پھر ہیلڈی لیکورڈو پراتا کی ہے اس میں ہم مختلف سبزیوں کا بھی استعمال کریں گے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں 500 آئیکس کوئی بھی سٹیپ مت سکیپ کیجئے گا پوری ویڈیو اور سے دیکھئے جی تو اس ریسپی کو ریڈی کرنے کے لیے یہ میں نے ایک کپ چاولوں کا آٹا لیا ہے آپ کو کسی بھی پنسا شاپ سے مل جائے گا اور ایک ہی کپ میں اس میں میدے کا بھی ڈال دیا ہے ایک چمچ میں نے پی سی وی چینی لی ہے اور ون ٹی سپون چلی فلیکس کے اور ون ٹی سپون ہی اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں تھوڑی سی میں نے شملہ مچ لی ہے یہ دو ٹیبل سپون آلموسٹ ہے اور دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں گاجر کے میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور دو ہی چمچ میں نے چاپ کی وی پیاز لیے ہیں ون ٹی سپون اس میں زیرہ پاودر ڈال کر ہم اچھے طریقے سے ان تمام مسالہ جات کو مکس کریں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کی لکڑو جو ہے وہ ریڈی کریں گے آہستہ آہستہ ہم نے یہ پروسس اپنا کمپلیٹ کرنا ہے یہ بات ہے نشین کا لیجی جو چاولوں کاٹا ہے وہ پانی زیادہ لیتا ہے اس لئے ایک دم سے ہی ہم نے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ایک انڈا میں شامل کر رہی ہوں یہ آپچنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لیں ادر وائز یہ کمپلسٹری نہیں ہے اس کو بھی ہم ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ون ٹیپل سپون اس میں میں نے آئل کے ایڈ کر دیئے ہیں آپ چاہیں تو گھی بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے ایک نان سٹک پین لیا ہے اور اس کو بریش کی مدد سے ہم گھی لگا کر گریس کر لیں گے اگر آپ آئل استعمال کرتے ہیں پروٹھوں کے لیے تو آپ آئل سے بھی گریس کر سکتے ہیں ہلکی آنچ پر پین کو ہم نے گرم کر کے اب یہ ڈیپ چمچ کے ساتھ آہستہ آہستہ پھیلا دینی ہے اور اس کو ہم نے پراتھے کی شیپ دے دیں گے اس کو پھیلا کر اور اس کو ہم نے میٹیم فلیم پر ہی پکانا ہے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ فلیم آپ کی تیز نہ ہو ورنہ یہ پراتھا آپ کا اتنا اچھا نہیں پکے گا اور ہم اس کے کورنرز چیک کریں گے سپیچلا کی مدد سے جیسے ہی اس کے کورنرز جو ہے وہ پین چھوڑ دیں گے تو ہم اس کی سائٹ جو ہے وہ پلٹ دیں گے اور ایک پلیٹ میں نے لے لی ہے اب اس پلیٹ کو رکھ کر میں یہ دیکھئے میں نے پراتھے کی سائٹ چینج کر دی ہے کتنی اچھی لکھ ہے ہمارے پراتھے کی اب برش کے ساتھ میں اس کے اوپر گھی جو ہے وہ اپلائی کر رہی ہوں اور جیسے ہی ہمارا پراتھا دوسری سائٹ سے بھی پک جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اور اپنا دوسرا پراتھا جو ہے وہ ریڈی کریں گے یہ دیکھئے جی ہمارا پہلا پراتھا کتنا اچھا پاکے تیار ہو چکا ہے آپ اس کی لکھ دیکھئے یقیناً آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا اگر آپ کو اس سٹیج میں میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک اپ بٹن پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اب ہم دوسرا پراتھا اپنا ریڈی کریں گے یہ دیکھئے میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس فرس پراتھے کو اور یہ دوسرا پراتھا دیکھئے میں نے لیکورڈو ڈال کر اس طریقے سے پین کے اندر بھی ہم پھیلا کر اس کو شیپ آؤٹ کر سکتے ہیں پہلے پراتھے کو میں نے ڈیپ چمچ کے ساتھ ڈو ڈال کر ریڈی کیا تھا یہ دیکھئے ہمارے کتنے زبردست ہیلڈی پراتھے بن کر تیار ہو چکے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ ان ہیلڈی بریک فاسٹ ہیلڈی پراتھوں کو چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ یہ ان کی لکھ دیکھئے اور یہ اتنے سوفٹ ہیں ذرا سے بھی کچھے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ اکڑے میں ہیں یقیناً آپ کو یہ میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی فیڈبیک دینا آپ نہ مد بھولئے گا یہ ہیلڈی ناشتہ آپ اپنے مہمانوں اور بچوں کو کھلا کر ان کا دیل جی سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنی کسی نیکس ویڈیو یا ریسپی کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے لافظ